ہدا آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گرستان کا فیس بک لائپیز اور میں ہوں آپ کے ساتھ جمشید ملکی ایک بڑی خبر لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوا ہوں اور بڑی خبر سرحدی ظلہ پونچ کی تحصیل سرنکوٹ سے سامنے آ رہی ہے جہاں آرمٹ کے کیمپ کے اندر ایک پرسرار دماغہ دیر شام کا ہوا تھا کیا ہے پوری تفصیل ہم جانیں گے اپنے نمائندے اکاش ملک سے کہاں پہ یہ دماغہ ہوا اور کیا کوئی نقصان ہوا اس دماغے سے یہ تحصیل سرنکوٹ کا مین منصفل سرنکوٹ کا ایریا ہے اور اس میں ایک آرمٹ کا ایک کیمپ ہے جس میں سے ایک پورسرار دماغہ ہوا اس کے بعد پولیس آرمی اور سی ایل پی اور سینئر افیسرز کمام اس پار پر پہنچ کیا اور اس وقت پر بڑے پیمانے پر اس علاقے کو فورڈن کر کے سرچ اپریشن بھی جنو رہا اس کے ساتھ تھا اس وقت بڑے پیمانے پر اس کی انویسٹیگیشن نہیں کی جانی ہے وہی پہ بات کریں وہاں پہ جانی ہے مالی کوئی بھی نسکان نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کلین کری ایسی گاڑییں تھیں جن کو جو ہے جن پہ شیشے بھی جوٹے ہیں اور جی جو جے اگر سرنکوٹ کی بات کریں تو پچھلے دو مہینے میں یہ دوسرا ایسی خبر سامنے آئی جہاں سے پہلے بھی سرنکوٹ کے اندر ایک مندر کے نزدیک پورسار دماغہ ہوا تھا اور آج پھر ایک اور دماغے کی خبر سامنے آ رہی ہے کیا ہے پوری تفصیل اس مہینے کے لے کے کوئی بتایا جا رہا ہے کہ کس چیز کا دماغہ تھا آ کر یہ کیونکہ ہم اس میں کچھ ویڈیو بھی اپنے ناظرین کو دکھائیں گے جمکہ دیس سوالے سے بتائیں اس میں ابھی تک کوئی بھی پولیس کی طرف سے تصدیق نہیں کیا پولیس کی طرف سے وہ بیار سامنے نہیں آیا وہی پہ بات کریں سپورٹ کی بات کریں وہاں پہ جو ہے ایسی مام جیسے میں نے پہلے بھی بتایا گاجیوں کو کافی لکھان ہوا ہے شیشے کافی گاجیوں کے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ پرے بتایا پولیس کی پوری تیم جو ہے چینیل افیسر پولیس کے ہوں آرمی کے ہوں یا تی آر پی جے ہوں اس علاقے میں پہنچ کے اس وقت انویسٹیگیشن کا پہنچ جانی ہے وہیں پہ بات کریں پہلے بھی ایک سے ڈیٹ بھی پہلے بھی یہاں پہلے بھی یہاں پہلے بھی شیو مندن کے پاس ایک بڑا دماغہ ہو جس کے بعد جو ہے پولیس اور آرمی پھر سے اس علاقے میں جو ہے اس رات بھی جو ہے پولی رات جو ہے سرچ اوپریشن بھی چلا تھا اس کے ساتھ ساتھ کہیں سے انویسٹیگیشن اس پارٹ میں بھی ہوئی لیکن کچھ سامنے نکل کے نہیں آیا آج کی بات کریں آج بھی جو ہے اس وقت جو آرمی اور پولیس اس علاقے میں ابھی بھی موجودہ اور اس پارٹ آف انویسٹیگیشن جو ہے ابھی جاری ہے جی جمشہ ایک چیز جاننا چاہوں گا یہ آرمی پولیس کا کیمپ یہ ہے کہاں پہ سرنکوٹ شہر سے کتنی دوری پر آئی ہے بلکل سرنکوٹ کے دوری دوری پہ یہ مرزا موڑ سے آگے اس سائیڈ علاقہ آتا ہے پیٹرول پمپ کے ساتھ جو ہے پہلے ایمی ایت کی بلڈنگ کی اس کے بعد یہ آرمی کو جو ہے حیزات ہوئے اور اس وقت یہ اندر جو ہے آرمی کی ایک کمپنی تھی اور اسی کے اندر یہ ایک پرسنات دماغہ جس کے وجہ سے اس سائیڈ جتی بھی دو یا چار گاری تھی ان کو کافی نقصان ہوا شیشے بھی ٹوٹے ہیں لیکن یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی جانی ہماری نقصان نہیں ہوا اس وقت تک اکا جیگر گاریوں کو نقصان پہنچا ہے گاریاں کے یہ لوگوں کی پرائیویٹ گاریاں تھی یا آرمیٹ پولیس والوں کی یہ گاریاں تھی یہ چمچے یہ بالکل جو آرمیٹ کے اندر جو نوجوان دنے ہیں ساری گاریاں انہی کی تھی جس میں کافی ساری گاریوں کو جو ہے شیشے بھوٹے ہیں اس وقت بھی پولیس کے تینئر آفیسر ہیں جو موجودہ جو آدمیٹ کے جوان ان سے بھی بات چیز کل رہی ہے آپ اپر تیسے سے اس کی انویسٹییشن جاری ہے جی اکا جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ سنکوٹ کے اندر دماغوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک مذہبی مقامات پر دو ماہ پہلے بھی اس طرح کا ایک دماغہ دیکھنے کو ملا تھا اس وقت یہ انکشاف کیا جا رہا تھا کیونکہ حالی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی تھی کہ یہ وہ گرنیٹ دماغہ ہے کیا یہ بھی گرنیٹ دماغہ ہے یا کچھ اور دماغے کی خبر اس طرح کی سامنے آئی ہے سورسس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ایک گرنیٹ تو نہیں کہہ سکیں گے کچھ ایسا پورسرا دماغہ ہے ابھی اس میں پولیس کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا کیا یہ گرنیٹ تھا یا کوئی اور چیز پولیس کی طرف سے ابھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا لیکن سورسس کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ بڑا ایک دماغہ ہوا جس میں جانی اعمالی نقصان ابھی تک کوئی بھی نہیں ہوا بہت بہت شکریہ اکاش ملک یہ تھے ہمارے ساتھ سونکوٹ سے ہمارے نمائندے اکاش ملک جس طرح نے بتایا ہے کہ یہ پورسرار دماغہ ہوا ہے اور آرمٹ پولیس کی کیمپ کے اندر یہ پورسرار دماغہ ہوا جس میں کچھ نیجی گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور اس کے بعد اس پورے علاقے میں سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے کیونکہ اگر بات کریں پیچھلے دو مہینے کے اندر اندر سونکوٹ کے اندر اس طرح کی یہ دوسری بڑی خبرہ جہاں اس سے پہلے ایک مذہبی مقامات کے نزدیک ایک زوردار دماغہ ہوا تھا اس میں بھی کوئیسی جانی نقصان کی خبر تو نہیں آئی تھی مگر اس وقت وہاں کی مذہبی مقامات کے دیواروں کو کچھ ہلکا سا نقصان پہنچا تھا اور آج کے دماغے میں بھی کچھ گاڑیوں کو ضرور نقصان پہنچا مگر کسی جانی نقصان کی خبر سامنے نہیں آئی اس کے بعد پولیس کے حالہ افسران بھی موقع پر ہیں اور پوری طرح اس کی انویسٹیگیشن کی جاری ہے بلاکہ یہ دماغہ کچھ چیز کا تھا کیونکہ اگر یہ چیز دماغہ کسی گرنیٹ یا کسی اور چیز سے ہوا ہے تو پولیس کی طرف سے ضرور اس کا بیان جاری کیا جائے گا مگر ابھی تک پوشتی اس کی نہیں ہو پائی یادکاری طور پر اس کی کسی نے تصدیق نہیں کیا کہ دماغہ کس چیز کا ہے اور کیسے یہ دماغہ ہوا یہ تھوڑی دیر بعد ضرور کلیر ہو جائے گا اب اس کی انویسٹیگیشن مکمل ہو جائے گی اس کے بعد یہ صاف ہو جائے گا دماغہ کی چیز تھا مگر بڑی خبر ضرور ہے کہ سرکوٹ کے اندر پچھلے دو ماہ کے اندر دوسرا یہ پورسرار دماغہ ہوا ہے میرے ساتھی راؤل سودن کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اس خبر پر جو اپ ڈیٹ آئے گی وہ آپ کی قدمت میں لے کر دوبارہ آزر ہوں گے اللہ حافظ